بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم السادس اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روز ریشنالائزیشن سنتے ہیں روز اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہو کیوں نہیں رہی کیوں ہوگی نہیں ہونی چاہیے یہ مختلف طرح کی باتیں آپ انشاءاللہ اختتام پذیر ہونے جا رہے ہیں اور یہ ریشنالائزیشن کا عمل پایہ تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ طلبہ کی تعداد کے مطابق اسازہ کی تعداد مکمل ہونا تعلیمی عمل کے لئے بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے بلکہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ انسانی جسم ریڑ کی ہڈی تو اب یہ ریڑ کی ہڈی مضبوط ہونے جا رہی ہے اب وہ ٹیچر جو بیچارے اکیلے جو دو دو بیٹھے ہیں اور ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں اور وہ بچوں کو صحیح معنوں میں کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے ہیں تعلیم بھی نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کا حل نکالنے کے لئے وہاں سے جہاں ٹیچر سر پلس بیٹھے ہیں ٹیچر کو منتقل کرنے کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے جس کو ہم ریشنالائزیشن کا نام دیتے ہیں تو یہ کام انشاءاللہ چودہ اکتوبر سے شروع ہوگا یعنی چودہ اکتوبر سے ریشنالائزیشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ کام انشاءاللہ دس نومبر تک پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا اور یقیناً آپ بھی میری طرح اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ ریشنالائزیشن ضرور ہونی چاہیے کیونکہ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پچاس سے ساٹھ بچے ہیں اور دس سے پندرہ اور بیس بیس پل کے پچیس پچیس سا ساتزہ بیٹھے ہیں کچھ سکول ایسے بھی ہیں جہاں پندرہ سے بیس سا ساتزہ سر پلس ہیں تو ان ٹیچرز کا کیا قصور ہے جہاں تین تین چار چار سو بچے ہیں اور وہاں دو دو تین تین ٹیچر بیٹھے ہیں میری نظر میں ایک ایسا سکول بھی ہے جہاں ڈیڑھ سے دو سو بچے ہے اور وہاں صرف ایک ٹیچر ہے تو وہ سنگل ٹیچر جو ہے آج کے اس جدید دور کے مطابق اور ایسنسی سلیبس کو کیسے کور کرتا ہے کیسے ڈاگ پہنچاتا ہے یہ چیزیں آپ بھی مدنظر رکھے ہوئے ہوں گے تو یہ چیز ہم پانچ دس پوائنٹس میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ریچنالیزیشن کا عمل ہے تو اکثر ٹیچرز اس کو بہت بریقی سے جانتے ہیں لیکن بعض ٹیچرز کی یہ خواہش تھی کہ انہیں اس پر کچھ نہ کچھ بتایا جائے تو اس حوالے سے یہاں آپ کے پاس ایک چارٹ ظاہر ہے اس میں پوری تفصیل بیان کر دی گئی ہے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرد اسادزہ کو تو بوائیس سکولز میں ہی تائنات کیا جائے گا ساتھ ساتھ خواتین اسادزہ کو جو بوائیس سکولز میں ہیں جب ریچنالیزیشن میں آئیں گی تو ان کو خواتین یعنی گرد سکولز میں منتقل کیا جائے گا ایڈجیسٹ کیا جائے گا ریچنالیز کیا جائے گا اور پھر اور زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ خواتین کو اس کے پہلے سکول سے زیادہ سے زیادہ دس کلومیٹر کے ایریا کے اندر اندر سکول میں ریچنالیز کر دیا جائے گا جبکہ ٹیچرز کے لیے فاصلہ تھوڑا زیادہ ہے ٹیچرز کو زیادہ سے زیادہ پندرہ کلومیٹر کے اندر منتقل کیا جائے گا اب اگلی بات یہ ہے کہ کون جائے گا لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں چلا جاؤں اور لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نہ جاؤں بعض لوگ اس سکول میں رہنا پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ اس سکول سے نکلنا پسند کرتے ہیں یہ اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اپنے اپنے پر تقاضے ہوتے ہیں تو کون جائے گا سرپلس جائے گا سرپلس اور سرپلس نے جانا ہے تو سرپلس کون ہوگا جو طلبہ کی تداز سے زیادہ ہوگا اور طلبہ کی تداز سے زیادہ ہونے پر کیسے پتا چلے گا کہ اب یہ اتنے لوگ سرپلس ہیں تو کس کا نمبر ہے تو نمبر جو ہے وہ موسٹ سینئر کا ہے جو زیادہ وقت گزار چکا ہے وہ جائے گا اور اس لیے جائے گا کہ نیا بندہ جو بمشکل ابھی پچھلے سال ٹرانسفر کرا کے آیا ہے اور وہاں کہیں مصیبت کا مارا تھا ادھر آیا ہے سکھی ہو گیا ہے تو اب پھر اس کو کہیں اور بھیگ دیا جائے تو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا تو اس لیے یہ بات کنفرم ہے کہ سرپلس نے ہی جانا ہے اور سرپلس کون ہوگا جو تداز سے زیادہ ہوگا اور تداز سے زیادہ تو کافی سارے لوگ ہوں گے لیکن ان میں سے وہی ہوگا جو سینئر ہوگا تو سینئر کو ہی سرپلس گینا جائے گا اب یہ کیسے پتا چلے گا اس کے لیے سس جس کو ہم سکول انفرمیشن سسٹم کہتے ہیں وہ موجود ہے وہاں بذریہ کمپیوٹر نشاندہ ہی ہو جائے گی کہ کس بندے کی اس سکول میں کب ڈیٹ آف جائننگ ہے تو اس کے مطابق اب فارمولا کیا لگے گا کھلیا کیا ہوگا ترتیب کیا ہوگی تو وہ ترتیب یہ ہے کہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اسی بچے جہاں ہوں گے یا اسی سے کم ہوں گے وہاں تین ٹیچر لازمی بے دیے جائیں گے جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے نظر میں ایسا سکول بھی ہے جہاں ڈیڑھ سے دو سو بچے ہیں اور ایک ٹیچر ہے تو اس کو دو ٹیچر مل جائیں گے یعنی اسی تک تین ٹیچر ہیں اسی سے اوپر فارمولا کچھ اور ترتیب کا ہو جاتا ہے جب اکاسی ہوں گے اور اکاسی سے لے کر ایک سو تیس تک یعنی اسی سے بڑھ گئے اور ایک سو تیس تک پہنچے یہ ایک سو تیس سے کم ہے تو پھر وہاں ایک اور اضافہ کر کے چار ٹیچر مقرر کر دے جائیں گے جبکہ اس سے آگے چلیں اگر تیسری نمبر پہ تو اگر ایک سو تیس سے بڑھتا ہے ایک سو اکتیس سے لے کر ایک سو اسی تک یا درمیان میں جائیں کہیں بھی پہنچتا ہے تو وہاں پانچ ٹیچر ضرور مقرر کر دے جائیں گے چوتھے نمبر پہ اگر وہ ایک سو اسی سے بڑھ کے دو سو تیس اور دو سو تیس کے درمیان کہیں بھی پہنچتے ہیں تو چھے ٹیچر ہو جائیں گے یعنی یہاں بھی پچاس والا کو لیا لگ گیا پانچویں نمبر پہ اگر دو سو تیس سے لے کر دو سو اسی تک ہیں یا اس کے درمیان ہیں تو پھر ساتھ ٹیچر ہو جائیں گے اور چھے نمبر پہ اور آخرے نمبر پہ جہاں دو سو اسی کے بعد دو سو اکاسی سے تین سو تیس پہنچیں گے یا اس کے درمیان ہوں گے تو وہاں آٹھ ٹیچر ہو جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی سکول میں تین سو تیس بچے ہیں تو یہ بالکل حقیقت ہے ایسے ایریاز ہیں جہاں بچے تو تین سو تیس ہیں لیکن استاد آٹھ کی بجائے تین چار یا پانچ ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہونے جا رہا ہے اور اس کو ضرور ہونا چاہیے اور اس سے یقینا ہماری قوم کا بھلا ہوگا ہمارے ملک کا بھلا ہوگا تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا کہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی لیکن بعض لوگوں کو پسند نہیں بھی آئی ہوگی اور چونکہ ہم لوگوں نے اپنی تعداد پہلے سے بھیج دی ہوئی ہے اس کے مطابق کمپیوٹرائز نظام کے تحت دیکھ لیا جائے گا یقینا ان لوگوں کو یہ بات بری لگے گی جو چاہتے نہیں کہ ریشنلائزیشن ہو جو چاہتے نہیں کہ ہمیں کام کرنا پڑے لیکن میں ایسا نہیں کہتا کیونکہ ٹیچرز ہمیشہ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور قید عظم نے فرمایا تھا کام کام اور بس کام تو چونکہ ہم نے کام کرنا ہے تو اس لئے حکومت یہ جو کام کرنے جا رہی ہے یہ بہت اچھا کام ہے جیسے کہ نساب میں تبدیلی آ چکی ہے ویسے ہی اب اس تبدیلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ